موسیقی 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 پالسی جب شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پالسی کے انترگت جو ہوتی ہیں وہ سب لاکھو ہو جاتی ہیں جیسے کی ایم آر پی چینج ہو جاتی ہے فیس کا یہ سٹرکچر ہے وہ نیا لگ جاتا ہے اور ایون لیول دی جو چھراب کے ہوتے ہیں وہ چینج کر دی جاتی ہے اگر پالسی لاغو کرنی تھی انہوں نے پہلی تاریخ کو اس گورنمنٹ نے یہ پہلی اپریل کو پالسی لاغو کرنی تھی تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے باقی چیزوں کی تیاری کیوں نہیں کیوں کیوں ایم آر پی پہلی تاریخ کو ہمیں نہیں ملی کیوں جمہوں کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کیوں اندر جو مال پڑا ہوا ہے ہمارا اس کو ہم بیچ نہیں سکتے کیونکہ ایم آر پی نہیں نیا ہائی برانڈ کا مال کھرید نہیں سکتے کیونکہ ایم آر پی نہیں ہے یہ سب چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ کو پالسی لاغو کرنے کی جلدی کیا تھی آج ہماری دکان پہ اگرہت آتا ہے وہ پرٹیکل برانڈ کو مانتا ہے ہماری دکان میں لے آؤٹ ہے وہ پر ہم اس کو نہیں دے سکتے کیوں کیونکہ ایکسائیڈ بارٹمنٹ کی ایم آر پی اس میں نہیں آئی ہے اور ہمیں اس کو بیچنا لو نہیں ہے کیا یہ کنزومر ایکٹ کے تحت ایک کرائم نہیں ہے جو ہم سے کروائے جا رہا ہے کس سٹیتی میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان لہسانسیوں کو یہ گورنمنٹ کس سٹیتی میں دیکھنا چاہتی ہے آخر کون سا جرم کیا اتنے سالوں سے ریبنیو ہم نے اکٹھا کر کے آج ایک ٹھیکے دار کوئی ٹھیکا لیتا ہے کہیں باہر سے آ کر کہ یہاں لوگ آتے ہیں جیسے سینڈ مایفیا والے ہیں ایک دن ان کا کسی ایک دو بندے سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو آگلے دن دس آدمیوں تو ان کو سکیوٹی مل جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ریبنیو کٹھا کرتا ہے گورنمنٹ کو ریبنیو دیتا ہے اور ہم جو سالوں سے دے رہے ہیں کیا ہم مترہیم آ کے بیٹے ہیں ہم آپ لوگوں کے مادیم سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ آگر ان تین دن کے اندر ایم آر پی نہیں آئی یا نئے مال کا لانے کا کوئی پرابدہ نہیں کیا گیا تو اس سے آگلا سٹیپ جو ہے ہم صرف اس پہ نہیں اٹھائیں گے تین دن کے بند پہ نہیں رہے گا شاید اس میں جمہو بند ہوگا یہ گلت چیزیں جمہو برداشت نہیں کرے گا اب ہماری یہ لڑائی جو ہے صرف یہ لسنسیوں کی لڑائی نہیں ہے ہم جمہو کی لڑائی لڑ رہے ہیں تینکیو بری اصل چیزیں ہوتی ہیں اس سے آدمی سیرتا ہے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دیتا ہوں کہ اب کی بار چھاید چیمپر کو جمہو بند کی آواز دینے کے لیے آل ٹریڈ جو ہیں چاہے وہ کرینے والا ہے چاہے وہ ہورسل والا ہے وہ ان کو مضبور کرے کہ یہ اجازتی ہمارے ساتھ بھی ہونے والی ہے بھی یا اس کو محقے سے سنبھال لو آپ منوح سینہ صاحب کے پاس بھی ڈیلیگیشن لیڈے ہیں جب آپ کی ملے ہیں منوح سینہ صاحب کے پاس جب ہم گئے تھے تو ان کو ہم نے یہ بتایا تھا آپ اس پالسی کو کسی بھی پالسی کو آپ لگانا چاہتے ہیں ہمارے سٹیٹ میں یہ صدقے لگائیں لیکن ہمیں کم سے کم دو سال کا ٹائم دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی پالسی کو سمجھ سکیں اور اگر چار پیسے ہمارے پاس ہوں تو آپ کی بنائیوی پالسیوں پر ہم عمل کریں اور نہیں تو کم سے کم ہمارے جو نوجوان آدمی ہیں وہ کوئی دوسرا دندہ دو سال میں ڈونڈ لے ہم نے ان سے یہ ریکیسٹ کری تھی انہوں نے ہمیں کہا تھا میں اس کے بارے میں بات کروں گا ابھی تک وہ کروں گا شبد جو ہے وہ شاید دو سال اور چلے گا جب تک گورنن صاحب رہیں گے ہمیں گورنن صاحب سے بے حق نراز کی ہے اس بی جے پی سے نراز کی ہے ہم نے بہت بڑی گلتی کی ہے بی جے پی کو بوٹ دے کر کے میں آج یہ محسوس کرتا ہوں جب سے یہ بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے تین سو ستر چوٹا ہے ہمیں ہمارے سارے سپنے چکنہ چور ہو گئے ہیں کون سے نوجوان کو سربس ملی ہے مجھے آپ میں سے بتائیے آپ لوگ ہر جگہ انٹریبو لینے جاتے ہیں کس جگہ سربس ملی ہے یہ جو تین ہزار چار ہزار لوگوں کو بے رزگار کرتے ہیں یہ بھی اسی کٹاگری میں ڈال رہے ہیں اور پھر کیا کر رہے ہیں یہ یہ کس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ باقی ہندوستان کی سٹیٹس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں یا ہمیں جمہوں کو ایک سری نگر سے بھی الگ اور اپنا پورے ہندوستان سے بھی الگ کر کے کوئی الگ چیز بنانا چاہتے ہیں ختم کر رہے ہیں جمہوں کو ہمیں سے قطعی منجور